بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن دلال میرے ساتھ اینکر دین آگر شائر یعنی جتنے انہیں خطابدہ دے سکتا ہوں میں وہ کم ہے میری سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ کافی آپ یہ کہہ لیں کہ نظریاتی اختلاف بھی ہوتا رہتے ہیں لیکن ہم برداشت کرتے ہیں برداشت کی عادر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ مجھے کسی پر اعتراض ہے میں سوشل میڈیا پر اس کے ٹویک پر یا اس کی فیس بک والد پر جا کر کوئی لکھتا ہوں کومنٹر نیچے گالیاں آجاتی ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں جو دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں عمر دراز گونڈر میرے ساتھ موجود ہیں برادکاسٹ میڈیا کو میری طرح خیر آباد کہہ کہ یہ مجھ سے پہلے سوشل میڈیا کی جانب یعنی دیجیتل میڈیا کی جانب آگے وہ جو ریزنز ہیں میڈیا چھوڑنے کی آج پہلا سوال عمر بھائی سے وہی کرتے ہیں عمر بھائی کیا ریزن تھی میرے والی ریزن تھی یا مختلف ریزن تھی ریزن بڑی سادہ تھی آج کے کیس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ عرش شریف سے بڑے صحافی نہیں ہیں میں عرش شریف سے بڑا صحافی نہیں ہوں عمر میں بھی زیادہ ہیں وقت میں بھی زیادہ ہیں کوالیٹی میں بھی شاید ہم سے زیادہ ہوں اختلاف ہو سکتا ہے کسی چیز کے اوپر بھی عرش شریف صاحب کی اوپر مشکل وقت آیا تو کوئی چینل ان کا بوجھ برداشت نہیں کر پایا عرش شریف کو ان کے اپنے چینل نے ڈس آن کر دیا عرش شریف کی ڈیت کی خبریں چینل نہیں چلا سکا آپ اور میں یہاں کھڑے ہیں پاکستان کا میڈیا سارے صحافی اس کو چلا رہے ہیں اندر بیٹھ کے خبر نہیں چلوا سکے میرا صرف کنسرن یہ ہے کہ ہم میڈیا جس کی بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ ہم سیٹ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرتے ہیں آپ وہاں پہ جانتے ہیں کہ میرٹ پہ خبریں رکتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ خبروں کو غلط رنگ دیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اگر آپ وہاں پہ یہ مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے بتا دیں کہ وہاں سب کچھ بہت امانداری سے آئیڈیل ہوتا ہے تو میں آپ کے ساتھ کل کیمرہ فون توڑ کے کسی میڈیا ہاؤس کو جوائن کر لوں گا اگر مجھے وہاں پہ سچ سے روکا جاتا ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ سوال کیوں کیا اور میں پوچھتا ہوں کیا سوال میرٹ پہ تھا کے نہیں تھا اور مجھے سوال کے جواب یہ دیا جائے کہ کہ رہے نہیں میرٹ دے دکار جلا جا ساڑین اوگری رینڈ دے تو پھر میرے خواہد ہے وہ کام کی جگہ نہیں ہے وہ کام کی جگہ نہیں ہے یہاں سوال کرتے ہیں کھل کے سوال کرتے ہیں جہاں تک آپ نے کی برداشت والی بات آپ کی مہربانی آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں سوال کا جواب اچھا سوال ہے دلیل کا جواب بری دلیل کا جواب اچھی دلیل ہے وہ ہونی چاہیے عشق شریف صاحب کا مارا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاشرے میں دلیل ختم ہو چکی ہے اس معاشرے میں سکس سوال سے کسی کی انا کو ٹھیس پہنچتا ہے کسی کے زوم کو نقصان پہنچتا ہے کسی کی طاقت پر لرزہ تاری ہوتا ہے مرے خیال ہے وہ کام جو ہم ٹی وی پر نہیں کرسکے اب ضرورت نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں بھی ٹی وی ہے یہ فان کی صورت میں ہمارے پاس بھی ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے نا لیکن جہاں تک لرزہ تاری کرنے والی بات ہیں جب یہ خبر آئی ہم نے بھی صبح اٹھے آپ سے کل بھی ڈسکس ہوا دیکھا جو فرسٹ ری ایکشن آیا ہم نے ایک طرف کوپوں کا رکھ کر دی اس سے پہلے آسمہ جہانگیر کانفرس ہوئی وہاں پہ تیس سے پچیس لوگ تھے کچھلے سال بھی تھا میں اس سال بھی تھا جو ہم نے دیکھا کس طرح پلین ہوں چیزیں کچھ ہمارے موبائل سے کلپ تھے جو بعد میں وائرل ہونا شروع ہیں مجھے یہ بتائیے گا اور سمجھائیے گا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو حالات بنے وہ گے وہ ایک الگ میٹر ہے عرش شریف صاحب والا کہ وہ گے کیا ہمارے یاد چھابری فروش تک کو یہ علم نہیں ہے کہ کون سا انکر کون سا تجزیہ کار کون سا صحافی کون سا دانشوائی اس کی قائل لائن لیتے ہیں بلکو ٹھیک ہے آپ صحافی کو نہیں صرف کے ٹہرے میں کھڑا کریں گے میں یہ بات مانتا ہوں کہ سب کچھ ہے صحافی کہاں سے آیا ہے کس معاشرے سے آیا ہے اگر آپ باقی اداروں کو بھی وہی اصول رکھیں گے تو آپ صحافی کے اوپر بھی وہی لاغو کریں گے دیکھیں اگر آپ کی عدلیہ یہ کہے کہ ہم نے اس ملک کے وزیراعظم کو لٹکا کے جوڈیشل مردر کیا آپ نے ججز کو کیا اس کے بعد کہ اس ملک میں نظریہ ہے ضرورت ججز نہیں لے کیا جو آپ کے اوپر کیا غلطیاں کی ٹھیک ہے آپ کی ایگزیکٹیو نے ایسے کام نہیں کیے جہاں پہ کسی کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے میڈیا سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں میں آج مختلف انسان ہوں جو آج سے دس سال پہلے تھا اور میں ہو سکتا ابھی بھی غلطیاں کر رہا ہوں میں اس سے سیکھوں گا میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا لیکن آپ اس کو کو ٹہرے میں مت کڑا کریں اب آپ رہی بات کے طوپوں کا رفت کہیں پہ ہو جاتا ہے تو سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماضی میں اتنے خطچات ہیں ہم اتنی بڑ دسے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارے ذہنوں سے خطچات جاتے ہی نہیں ہمارے ذہنوں میں آج کو آپ تک ایک تو ہے کہ مالکان کی سیف کی پالسی جیکٹر نیوز کی پالسی کیورو چیف کی پالسی کوئی مقصود کال آپ کو آئی میں ذاتی طور پہ ایک چینل کے ساتھ منسلک تھا میں اس چینل پہ مجھے ٹرمینیشن لیٹر بھی نہیں دیا گیا میں اس چینل پہ اس گل کام بھی نہیں کرتا نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد بہت سارے ہیلے بہانوں سے ڈریکٹ انڈریکٹ ہوتا ہے کہا بھی جاتا ہے کہ یہ چیزیں نہ کریں کہا جاتا ہے میں آپ کو کوٹیڈ ان کوٹیڈ تو اللہ کے واسطے میرا نام ضرور ڈلوائیے گا میں آج کے دن میں آج کے دن تک حلفن یہ کہتا ہوں کہ مجھے کسی سے ایک روپیہ لینے کے اوپر میں مجھے جس جگہ پہ کوئی تسلی لینا چاہے کہ میں نے کسی کے کہنے کے اوپر یہ کام کیا ہو کسی پیسے کے لیے کیا ہو تو میں اس لمحے تک اللہ کا کسی میں بھی ایزا جنرلیس میں کٹہرے میں اتنے سخت سوال کی ہیں اتنے سخت سے سخت سوال کی ہیں کہ ایک میرا پڑانا دفتر تھا وہاں کے جو ہیڈ تھے بیرو چیف تھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ موسین پی ٹی کی حکومت کو ڈیر سال ہو گیا تھا کہ یعنی اب ہمارے ہاتھ سے تھوڑی سی گیم نکل گئی ہے یعنی جو ہمارے دوست تھے وہ نہیں ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ پولا رکھنا لیکن نباز نہیں آیا ٹھیک ہو گیا یعنی کیے سوال جب تک سوالوں کا جواب نہیں ملا شہزاد اکبر جیسے بندے کی بھی تدید بھی آئی جو آج بلاور کا تانہ دے رہے ہیں نا ماضی میں شہزاد اکبر سے میں نے ہی سوال کیا تھا آپ کہتے ہیں امیران کا نے کسی کو این نارو نہیں دیا تو نواز شریف کے پلیلیکس اوپر نیچے کیسے ہو گیا انہیں کس نے این نارو دیا اور مریم نواز کو کس نے این نارو دیا ڈالنیکس پائر ان کے موہ سے نکل گیا جی محکمہ ازراد نے ان دنوں محکمہ ازراد کا تفیر حیمت کا مزارہ کرتے ہیں شہزاد اکبر اس اپنے بیان پہنا دیتے ہیں رات ایک بجے تدیدی بیان آگیا میرے خیال ہے میرے خیال ہے محسن میرے بھائی انہیں نے مجھے یہ تانہ دیا میرے سمیت میں اپنے آپ کو پانس رکھ کے آپ کو اس سخت ٹیٹیرے میں کھڑا کرنا چاہتا ہم سب بہت دے گے نا بلاول بڑو زرداری جس کونفرنس کے آپ بات کر رہے ہیں بلاول کیا کہتے ہیں ساری عمر سیلیکٹڈ کا لفظ کون کہتا رہا ہے بلاول بلاول سیلیکٹ کس نے کیا تھا آپ کو بھی پتا مجھے پتا ہے آپ نے ان کے بارے میں ایک لفظ بولا ہے آپ کو معفی مانگنی پڑ گئی ہے ٹھیک ہے آپ کے والدے محترم کو بیان دینا پڑ گیا ہے وہ جو کل تک کہتے تھے کہ ہم انٹ سے انٹ پہ جا دیں گے ٹھیک ہے وزیرہ قانون سے آپ نے انگریزی میں ٹوئٹ کرایا بات نہیں بنی پھر کہا کسی ہے سمجھ نہیں اردو میں بھی ٹوئٹ کرو اس کے باوجود اسطریفے والا معاملہ آپ جانتے ہیں وزیرہ قانون والا اسطریفے والا معاملہ میں ایک بات کر رہا ہوں اس کے پر انہوں نے وضاحت تو دینا شباز صریف نے بیان تو دیا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایک بات بڑی خوبصورت ہے جب آپ کسی ایسی طاقت کو للکارتے ہیں اس کے بارے بات کرتا ہے ٹائم لگتا ہے آپ یہ مت کہیں ٹائم لگنا یا کسی کو للکارنا وہ ایک الگ میٹر ہے میرا سوال پھر ہم انسان ہیں ہم انسان ہیں نہیں جب آپ کسی کے پیر رول پہ نہیں ہیں آپ اپنے یہاں سے بات کریں صرف پیر رول کی بات نہیں ہے نا بہت ساری انسانی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں آپ کا خاندان بھی ہوتا ہے آپ کے دوستہ آپ بھی مجبور کرتے ہیں مہت کچھ ہو جاتا ہے نہیں نہیں میں وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس معاشرے کے لیے جو سوال جاتے ہیں بہتری کے لیے سسٹم کی بہتری کے لیے ہم کسی پارٹی کے تجیمہ نہیں ہیں تو جب میں اور آپ کسی کے پیر رول پہ نہیں ہیں تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں یہ کئی واقعات ہیں میں پریکٹیکل جنرلیزم میں ہوں میں رہا ہوں پندرہ سال مجھے ہو گیا کسی سے تعلق آستہ نہیں اپنے ایکسپریئنس سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے پیر رول پہ نہیں ہیں کسی فارل ایجنڈے پہ نہیں ہیں کسی پلیٹیکل ایجنڈے پہ نہیں ہیں تو پھر جو آپ کو دھاتے ہیں وہ صرف آپ کے حسنے پسٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان میں ہی متنی ہوتی ہے سوال ہونا چاہیے سوال کا جواب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں آپ حق رکھتے ہیں سوال کرنے کا میں بھی حق رکھتا ہوں جواب دوں یا نہ دوں میرے پاس جواب ہو جواب دے دوں نہ ہو تو نو کومنٹ کہنا بھی میرا رائٹ ہے یہ تو ہوتا کہ مجرم کو بھی حق ہوتا ہے انویسٹیگیشن کے در سوال کیا جائے چاہے تو خموش ہے چاہے تو نہ جواب دے تو یہ سوال کی بنیاد کو پر میرے خیال ہے کسی کو پرکنا نہیں چاہیے اور پھر اگر آپ سے کوئی مشکل سوال کرتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس کے کوئی جواب دھونڈے بجائے اس کو یہ نکلنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایک کو ہٹا دینے سے نوکری سے نکلوا دینے سے راستے سے ہٹا دینے سے اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے مسئلہ اس شخص کو اٹانا نہیں ہے مسئلہ سوال کا جواب دھونڈا ہے جب جتنی جللی ڈھونڈ لیں گے مسئلہ ہو جائے گا پکی بات ہے وہ تو جو اقبال نے کہا ستارہ کیا بتائے گا وہ تو پھر جسٹی سے بٹی جاتی ہے سوال آتے جاتے ہیں اس طرح عمران خان صاحب نے میں نے پڑھوی ازلائی سے اسمبلی میں سوال کیا کہ نوکہ لارلہ کیلر کو مانگے چاہ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اب جو ہے مصطفی ہو جائیں تو کل کو وہ یہ کہہ دیں یہ سیاست ہے سیاست میں کبھی کبھار اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے والد سے سو روپیہ لینا چاہ رہے ہوتا ہے پانچ سو مانگتے ہیں پانچ سو مانگنے کی بنیاد قبر کہتا ہے نہیں میرے کل دو سو ہی ہے سو تو سی اتھا کمال لیں دیں جنہیں تنچائیدے ہوں دیں سیاست میں چلتا ہے کل تک یہی حکومت تھی وہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑ دیں اسمبلیاں جائز ہو گئیں الیکشن مانگتے تھے الیکشن کی بجائے حکومت مل گئی جو الیکشن لے کے آپ نے آنا تو یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے آپ اپنے مخارف کو پریشرائز کرتے ہیں یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں اب عمران خان سے بھی سوال ہونے چاہیے کہ آپ نے اس کو پوائنٹ کیوں کیا اگر آپ کو کس آرڈن ریکمنٹ کیا تھا تو آپ نے اس کی ریکمنٹیشن کیوں مانی لیکن پرابلم کیا پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اقتدار سے بعد بات میں یاد آتی ہیں اللہ آپ کا فرہ کرے بصلا یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اختیار نہیں تھا تو یہ بات میں نظر آئے گا شبیل آپ سے اب گرشاف ہوتی رہے گی آپ میں خود ہی بات بتاتی کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہر خرابی ہم خود کرتے ہیں جب اقتدار سے نکل جاتے ہیں تو توپوں کا رخ کسی اور جانی کر لیتے ہیں لیکن مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ میں اس اینکر سے بات کر رہا تھا وی لاغر سے جنہیں سوال پوچھنے کی وجہ سے قدگن لگائی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے پیر نوکری چھوڑ دیں تو میرا اور ان کا تھوڑا سا علمیہ کہہ لیں یا کوئی اتفاق کہہ لیں کچھ ایسا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے میں زندہ ہیں اور اللہ کا شکر ہے ڈریکٹری نہ انہیں کو کال آتی ہے نہ مجھے آتی ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی لیے پیر ہوتے نہیں ہیں اللہ کتے جانے ہیں